پیارے ساتھ یہ سواگت ہے آپ سب کا آج کے اپنے اس ویڈیو میں آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ٹی 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 ٹو ورسی اے بی ایڈ گورس دوہزار اکیس جس کی لاشٹ ڈیٹ نو نومبر دوہزار اکیس تھی اور آج ہو چکا ہے دس نومبر دس نومبر آج ہو چکا ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اب بی ایڈ ٹو ایئر کورس کے لیے کاؤنسلنگ ریجسٹریشن پانچ ہزار روپے کی فیس دس گیارہ دو جار اکیس تک اور کولیج پھلنگ چوئیس بھی دس گیارہ دو جار اکیس تک کر سکتے ہیں دوستو اس کی ڈیٹ ایک دن اور بڑھ چکی ہے ایک دن اور بڑھ چکی ہے تو دوستو آپ سبھی سے نویدن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کاؤنسلنگ نہیں کروائیے تو اپنی کاؤنسلنگ کروائیے اور کولیج پھل کر دیں کیونکہ یونیشیٹی بار بار اس کی جو ڈیٹ بڑھا رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں جو شنٹے ہیں جتنی شنٹے ہیں اس سے بھی کم ریجسٹریشن ہو رہے ہوں گے تو آپ کاؤنسلنگ جرور کروائیے کیونکہ اگر آپ کے ڈائیسو پلس نمبر بن رہے ہیں آپ کے ڈائیسو پلس نمبر بن رہے ہیں تو آپ کو کولیج جرور مل جائے گی اگر آپ کے نمبر کم بن رہے ہیں تو آپ آل راجستان کر سکتے ہیں آپ آل راجستان کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ اگر سٹی ٹپ ہو جاتی پھل تو بار بار کاؤنسلنگ کی ڈیٹ نہیں بڑھا جاتی کل اس کی لاش ڈیٹ تھی اور آج پھر ایک دن اس کی کاؤنسلنگ کی ڈیٹ بڑھے چکی ہے لیکن دوستو اب میں آپ کو ست پرتیستے بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹ ہے وہ نہیں بڑھنے والی ہے کیونکہ چلو ہم چلتے ہیں پی ٹی ٹی کی سائٹ پر اور یہ ہے کلک ہر ٹو بی ایڈ ٹو ایئر کورس کے لیے تو یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں اور آگے جیسے سائٹ کھلتی ہے تب تک آپ چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ پی ٹی ٹی سے جوڑ ہوئی پل پل کی اپڈیٹ آپ کو یہاں سے مل رہی ہے چاہیے وہ ایک دن کی اپڈیٹ ہو چاہیے وہ دس دن کے لیے اپڈیٹ ہو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے دن تک ہمارے یہاں پر جو ڈیٹ بڑھ رہی تھی اس میں ریڈ نسان نہیں آ رہا تھا اب یہ جو ڈیٹ ہے یہاں پر دیکھو ریڈ ہو چکی ہے اور آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہے کہ آپ کی کاؤنسلنگ کی جو ڈیٹ ہے وہ دس چودہ دس دو ہزار اکیس سے دس گیارہ دو ہزار اکیس ہو چکی ہے اور آج یہ انتیم ڈیٹ ہوگی اب یہ ڈیٹ نہیں بڑھنے والی ہے تو آپ لوگ آج ہی کاؤنسلنگ کروالے اس کے بعد میں کالیج پھل کر دیں اس کے بعد میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کالیج اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی کتنی کر دی گئی ہے دس گیارہ دو ہزار اکیس یعنی دس نومبر کر دی گئی ہے جو کل تک نو نومبر تھی اب دوستو آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ کل جیسے ہی آپ کو کالیج الوٹ ہوگی آپ کو نئے ویڈیو مل جائے گا اس کے بعد میں پوری پروسیس اس ویڈیو میں بتا دی جائے گی کہ آپ کو اب آگے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کون کونسے ڈاکیمنٹس ہیں ان کو کس پرکاس سے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو دوستو چینل پر اگر آپ پہلی بار ویژٹ کر رہے ہیں تو جرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں پھر بھی کچھ لوگ ویڈیو کو ڈیس لائک بھی کرتے ہیں لیکن ان کا بھی ہمارے چینل پر سواگت ہے کیونکہ وہ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ضرور ہیں اگر وہ ڈیس لائک کرتے ہیں تو بھی وہ ہمیں ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ضرور ہیں اور ان سے ہمیں یہ بھی پتا سل جاتا ہے کہ اس میرے ویڈیو میں کیا کمی رہی ہوگی اس کو ہم اگلے ویڈیو میں صدارنے کی کوشش کریں گے اب آگے ہم بات کریں گے کہ آپ کو کولیج الوٹمنٹ ہوگی تو آپ اس کو الوٹمنٹ ہو کہاں سے دیکھیں گے تو دوستو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سارے اوپسنز یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ اسٹوڈنٹس کے لئے ہیں نہ کہ کولیج کے لئے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی ٹی کا ریزلٹ آپ نے اس لنک سے دیکھا ہے ریپرنٹ اپلیکیشن فارم بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اپنے چالان کا تو اسٹیٹس ہے وہ آپ اس لنک سے دیکھ سکتے ہیں کولیج لسٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ریجسٹر پور کاؤنسلنگ ہے دی آپ کو اپنی پانچ ہزار روپے کی کاؤنسلنگ کروانی ہے تو آپ اس لنک سے کروا سکتے ہیں کولیج فیل کرنے کا یہ اوپسن آرہا ہے کولیج فیل آپ کولیج لسٹ دیکھ کر اپنے سویدہ کی انوصار کولیج ہے وہ چن سکتے ہیں اپڈیٹ کولیج چویس یعنی آپ نے کولیج بڑھتے سمجھے کوئی مسپرنٹ ہوئی ہے آپ سے یا پھر آپ کو ان میں کوئی چینجنگ کرنا ہے تو آپ اپڈیٹ کولیج چویس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں لوگ کولیج چویس اگر آپ نے اپنی کولیج چویس کو لوگ کر دیا ہے تو اس کے بعد میں آپ یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جو نیچے ہمیں لنک دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے reprint college choice کا تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتی ہیں کہ آپ نے college log کر دیا ہے تو اس کے بعد میں آپ دوبارہ سے اس کا reprint ایک بار لے سکتے ہیں اب یہاں پر سے جو options ہیں ان کا اپیوکل سے ہٹ جائے گا تو وہ لنک یہاں سے ہٹ جائیں گے اور ان کے بعد میں یہاں پر ایک آجائے گا college allotment print later اس پرکار سے کر کے ایک option آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو آپ اس لنک سے اپنا جو allotment later ہے وہ download کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنے document سے وہ online upload کرنے پڑیں گے اور اپنے 22,000 روپے کی جو فیس ہے وہ جمع کرانے پڑے گی اس کے بعد میں آپ آئے اپنا allotment later ہے وہ download کرنا پڑے گا اس میں ایک آپ کو سپت پتر بھی download کرنا پڑے گا اس سپت پتر کو آپ کو ایک سپید کاغذ پر لکھ کر اپنے اسطاق سر کر کے اسے واپس site پر upload کرنا پڑے گا تو دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کوکیشے لگا اور یہ آپ مجھے comment کر کے ضرور بتائیں اور آپ کے کتنے number بن رہے ہیں آپ کون سی category سے ہیں اور آپ کون سی جلے سے ہیں آپ یہ مجھے comment کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم یہ idea لگا سکیں کہ آپ کا جو number ہے وہ first list میں آئے گا یا نہیں آئے گا اور جیسے ہی آپ کو college alert ہو جاتی ہے تو college alert ہونے کے بعد میں آپ لوگ یہ ضرور بتائیں کہ سر میرے اتنے number تھے اور میرا first list میں ہو گیا ہے تاکہ اس کی جو cut up کیا رہتی ہے اس کا ایک دم سے صحیح اور شٹک ہے وہ آنکھلن کیا جا سکے جے ہند جے بھارت دھنیواد